بچوں سے مل گئی تھی میرے اللہ خوب خوشیاں عطا فرمائے آج حضر ڈاکٹر نوشاد صاحب رحمت برکاتہ موردو اور بزرگ تشریف لائے تھے ایک گھنڈے تک تھے یہیں زہر نماز پڑی ماشا میں نے دوستوں کو اطلاع بھی کر دی تھی تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں تشریف لائے تھے میں نے اطلاع کر دی تھی زہر کے پہلے ترتیب تھی پھر اچانک سیلی فون آ گیا پھر ہمیں پہلی ترتیب ہے پھر ماشا اللہ بارہ سے تھوڑا پہلے تشریف لائے تھے پھر زہر کی نماز جہاں پڑھیں آگے پڑھیں ہوتے ہوتے میں نے کہا حضرت یہیں پڑھیں کچھ لوگوں وہ کہا ہوا ہے تو خوش بھی ہو جائیں گے وہ خوش جائیں گے وہ الحمدللہ احسان فرمایا رک گئے ماشا اللہ زہر نماز پڑھی اللہ خوب عزتیں عطا فرمائے حضرت بھائی عبدالواب صاحب کبھی بہت کی باتیں سنائیں کہ خوب دعائیں بڑھا دیں عمد پر گاڑا وقت ہے جو بڑی عمر کے ہیں وہ مسجد میں تھوڑا زیادہ وقت لگائیں اور خوب دعائیں کریں عمد کے لئے اور سب اللہ پر رشانیوں کو دور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم نقمدہو ونسلی علی رسول کریم جو عرض کیا تھا تھوڑا بہت کہ رمضان شریف کے نعمتوں کو کس طرح بچایا جائیں اس میں سے باقی تھوڑا رہ گیا تھا جس میں گناہ سے بچنا اور نظروں کی فاضد شریعت کبھی منع نہیں کرتی کہ دعوت نہ کریں یہاں تک پیارے شیخ نے فرمایا کہ شیخ عرب علاجم عارف باللہ عزت مولانا شاکی محمد اقتر صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا دسترخان وسی رہا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اور جو اللہ کے پیارے ہیں جو ان کو اللہ نے سخوت دیئے دسترخان وسی رہتا ہے چاہے کم معلوم اس حساب سے وسی دسترخان رہتا ہے تو ہمیں یہ تو پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ ہمیں معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ کوتہ ہی کرتے ہیں یہ گناہ ہو رہے ہیں اور ایک صرف زبان اعلانے کی بات ہے گھر کے بڑوں کو صرف ایک زبان اعلانے کی بات ہے یہ بھئی ایک کنات جو ہے وہ بیچ میں لگے کہ مرد الگ عورتیں الگ صرف ایک اور ایسی آسمان سے مدد آتی ہے مجھے تو اپنے لئے رونا آتا ہے دوسروں کی طردیاں دیکھ کر ایسی مدد آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے بچہ بچہ جو ہے اس میں ایک جوش ہو جاتا ہے آسمان کی طرف سے بچہ بچہ کہ وہ خود ہی آگے بڑھ بڑھ کے بچے کام کر رہے ہیں اور خواتین میں نہیں جائیں گے ایک دو دعوتیں ہوئی الٹ ہو گئے سب بھائی یہ تھوڑی سی عمت کی بات ہے اور وہ بھی آپ سمجھ ستے ہیں کیا ہے بدنظری تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ بس سمجھ لو کہ عمت اللہ نے دی ہے عمتِ تقویٰ دی ہے گناہ چھوڑنے کی طاقت دی ہے اس کے بعد تقویٰ فرض کیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَقِلْ يَقِيم فرمایا یقین کا ترجمہ سب مفصلین نے موت کیا ہے مرتے دم تک تقویٰ فرض ہے کسی زمانے میں بھی چھوٹ نہیں ہے چاہے اسی برس کا بڑھدہ ہو جائیں تو آپ آج تو عید میں دوسرے مزا ہوں ہی نہ آگئے فرما میں لے کر دوسان نے یہی مضمون آیا تھا کہ بھئی عید اگر چاہتے ہو کہ میرا ہر لمحہ ہر میرا وقت عید رہے تو بس گھنا نہیں کرنا ہے آنکھ کی حفاظت کرنی ہے ہر لمحہ عید ہوگا انشاءاللہ میرے ایامِ غمبی عید رہے جو عزب مفتی تقیر عثمانی صاحب دامان برکا تم نے حضرت کا یہ شعر پسند فرمایا تھا میرے ایامِ غمبی عید رہے ان سے فاصلے کچھ مفید رہے کئی بار سنا تھا پھر ہمارے حضرت کو عزب مفتی صاحب نے اپنا شعر سنایا جو حضرت نے بہت بار بیانات میں بھی پڑھا ہم تو ممن لوگ ہیں اس لئے آپ تھوڑا دلی لخنو والے تھوڑا دھیان نہیں دیں نا بھائی اگر دھیان بھی دیں گے تو آپ کیا کریں گے ہم تو شعر اسی طرح پڑھیں گے جان بوجھ کے تو نہیں پڑھتے لیکن کیا کریں کافی آف ہے ہم کو وزن کیا معلوم ہمیں اپنے وزن کا پتہ ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب دامان برکان شعر کیا ہے درد دل دے کر اس نے مجھ سے یوں ارشاد کیا درد دل دے کر اس نے مجھ سے یوں ارشاد کیا ہم اس دل میں رہیں گے جس گھر کو برباد کیا اگر کسی پریزیڈنٹ پرائیم منسٹر کے پیلس میں ایک درار پڑ جائے کریک پڑ جائے کہا بھئے ڈیمالش کرو یا ڈیمالش نہ کرو تو چلو بھئی نکروں کے والے کر دو اور بادشاہوں کو بادشاہ کی دھگ دینے والا ٹوٹے ہوئے دل میں آتا ہے کہ گناہوں کے تقاظوں پر عمل نہ کرنے سے ٹوٹ پوٹ ہوئی ارے بھائی بڑھے ہو گئے بھابی سے آٹھ ملاتے ملاتے اس بار ہاتھیں پھلائیں بھابی کیا کہے گی یہ دکمینہ ہے تیرے دل میں گنڈے خیالات آگئے بڑا ملہ بنتا ہے یہ چیز مار دیتی ہے کہ وہ کیا کہے گا یہ کیا کہا بھائی ناراض ہو دائے گا ارے بھائی کو بتاؤ کہ آپ تو بھابی کے لئے دیور دیور تو بھابی کے لئے موت ہے یعنی اتنا دیور سے ڈر ہو جتنا موت سے ڈرتی ہو تو پھر ارے زیادہ زیادہ چار پانچ دفعہ بولنا پڑتا ہے آسمان کی خود مدد آ جاتی ہے ایک بھٹائی ہے وہ الگ بات ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے باقی ہر دل میں اس جگہ پر کچھ ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن رشت کتنی پڑتی جا رہی ہیں تو اب درد دل دے کر اس نے مجھ سے یوں ارشاد کیا ہم اس دل میں رہیں گے جس کو برباد کیا اور حضرت والا کا میرے ایامِ غم بھی عید رہے یعنی گناہ نہ کرنے سے جو غم تھے تو وہ عید ہو گئی نا میرے ایامِ غم بھی عید رہے ان سے فاصلے کچھ مفید رہے فاصلہ جب ہوگا حضرت کیا پہلی دفعہ شاید میں رس کر رہا ہوں حضرت کی بات کو شاید کہ حضرت نے فرمایا کہ ٹرک کے پیچھے بھی رکھا رہتا ہے فاصلہ رکھئے تاکہ لوہا لوہا سے انہیں ٹکر آ جائے تو یہاں حسن سے بھی فاصلہ رکھئے حسن اور عشق میں ڈینٹ نہ پڑ جائے آپس میں جو گتم گتہ نہ ہو جائے ابھی اسی میں شاید لکھا ہے وہاں اسی میں لکھا ہے کہ میکنٹ جو ہے اس کے سامنے اٹھنی کو آپ آستہ گزاریں میکنٹ پکڑ لے گا اور تیزی سے گزاریں تو وہ تھوڑا لہر آئے گی یہ نکل جائے گی اٹھنی فرمایا جہاں حسن ہو تیزی سے گزر جاؤ تھوڑا بہت دل میں جھٹکا آئے تھا دیکھنے کا لیکن فرمایا تیزی سے گزر جاؤ جو حسن کے سامنے رکے تو مرے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں یقین کرنا کہ بس آپ یہ سمجھیں بہت غمگین ہوں بہت غمگین ہوں سفید داڑی نمازیں سفید داڑی نمازیں کالی داڑی تہجد کہا کر پھسے نیٹ اور کیبل اور فیس بک میں پھس کے ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں شادی شدہ جوان بیٹیوں کے باپ لڑکیوں کے چکر میں ہر وقت بس نیٹ اور کیبل یا جو بھی چیزیں بیوی کو محبت سے دیکھنے کے لئے تیار نہیں بیوی سے محبت سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں بیٹھنے کے لئے کیونکہ آگ لگی دیئے آگ اس نے اور آگ ڈال رہا اس کو بجا نہیں رہا بیوی اچھی نہیں لگتی حضرت فرماتے تھے جب دل آ جائے گذی پر تو پڑی کیا چیزیں جو عورتیں جن میں بھوسا بھرا ہوا ہے نام میرم سے باتیں کر رہی ہیں معلوم بھی ہے کہ شادی شدہ ہے جوان بچیوں کا باپ ہے پھر بھی وہ جو گھر والی بیوی ہے وہ پسند نہیں آ رہی اور اس کو ہر وقت دماغ میں وہی لگا ہوا ہے اللہ کا عذاب خرید رہا ہے عذاب سکون نہیں مل سکتا ہر وقت دماغ اسی میں الجا رہے گا ابھی بات سے پیٹ نہیں بڑا تو ظاہری بات ہے حرام چیزیں ہیں اس میں کہاں سے سکون چاہے نتوینان ملنے کو نہیں اللہ میرے حال پر رحم فرمائے اب اس رمضان شریف میں فضائل عامال سے فضائل رمضان پڑھ کر فجرباد اثر باد سنایا گیا اس میں بھی ہر دو سفے کے بعد گناہ چھوڑو اور کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ گناہ معاف ہونا یا مراد صغیرہ گناہ ہے بغیر سچی توبہ کے چار شرطوں کے کبھی رہ گناہ معاف نہیں ہوتا پھر حضرت کی کتاب مسلسل پڑی جا رہی تھی جگہ جگہ مفتی عاشق علیہ صاحب رحمت اللہ لگی کتاب میں سے پڑھا گیا گناہ چھوڑو اور سب کا ایک ہی حکم آنکھ کی حفاظت کرو زبان کی حفاظت کرو زبان کے بیس گناہ بھی پڑھ کر بتایتے بیس آفتیں پھر بھی اللہ میری اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئے آپ تو اتنے نیک ہو آپ کی تعریف سن کر تو مائے ہیں لیکن آپ شرع پردہ نہیں کرتے ہو پھر آپ کیسے دین کی بات کرتے ہو اس لئے عزت فرماتے تھے بیوی کو پار لگا لو انشاءاللہ اللہ جنت میں پار لگا دیں گے فرمایا کہ اسی برس برس کا گوڑا بھی ہو جائے لیکن اگر وہ اپنی نظر کی حفاظت کی اصلاح نہیں کراتا اسی برس کا بڑا ہو جائے لیکن پھر بھی نظر کی حفاظت اس وقت بھی فرض ہے چاہے اسی برس کا بڑا ہو جائے یہ سب بہانے بازی ہے بدماشی اور کمینہ پن بولو بھائی جو دیکھتا ہے کمینہ ہے کہ نہیں کمینہ کیوں کہا جائے گا کمینہ پن کیوں اختار کرتے ہو ارے نظر کی حفاظت کرو جیسے اپنی بہن اپنی ماں اپنی بیٹی کو کوئی دوسرا دیکھے تو غصہ آتا ہے کہ نہیں تو تم جس کو دیکھتے وہ بھی کسی کی ماں ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے جس طرح سے ہم تم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی ماں خالہ پوپی کو کوئی دیکھے تو ہمارے آپ کی مرضی کے مطابق کی تو اللہ نے حکم نازل کر دیا غزے بسر کا حکم تمہاری این مرضی کے مطابق ہے این انسانی فطرت کے مطابق ہے اور دوستو یاد رکھو اگر بغیر تاجہ ولایت کے اللہ کے آن گئے تو سوال ہوگا کہ جب میں نے تم پر فرض کیا تھا کہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو تاکہ میری ولی بن جاؤ تو تم نے کیوں تقویٰ اختیار نہیں کیا اور کیوں میرے ولی نہیں بنے جبکہ ہم نے بتا بھی دیا تھا کہ ولی کیسے بنو گے کونو مہای صادقین کا حکم نازل کر دیا تھا کہ جو تقویٰ میں سچے ہیں ان کی صحبت میں رہو تو تم بھی متقی ہو جاؤ گے میرے دوست ہو جاؤ گے صادقین فرمایا مگر دوستو اس سے مرات متقین ہیں اور صادقین اس لئے فرمایا کہ ذرہ دیکھ لو کہ سچا متقی ہے یا نہیں اس کا تقویٰ قادر جھوک تو نہیں ہے اور پھر نیت تقویٰ کے ساتھ رہو کہ اللہ مجھے متقی بنا دیں شیخ کے ساتھ پاپڑ سموسہ اور ترہ ترہ کی ڈش اڑانی کی نیت نہ ہو شہر شہر ملک کی سیر کی نیت نہ ہو اور یہ بھی نیت نہ ہو کہ شیخ کے ساتھ رہیں گے ترہ ترہ کے ملکوں کی سیر کریں گے مفت کا ٹکٹ ہوگا ہر ملک میں خوب ممکینوں کے ڈیزائن ترہ ترہ کے دیکھیں گے اگر یہ نیت ہے تو جو نیت ہے وہی پاؤ گے اللہ کو نہیں پاؤ گے تم بغیر اللہ کے مرو گے بغیر اللہ کے وہ شخص جو مرے گا جو نیت صحیح نہیں کرتا اللہ تعالی نے اسی لئے فرمایا یریدونا وجہ مجھے چاہنے والے میرے عاشق صرف میری رضا کا ارادہ کرتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب ایمان لائے ہو دوستو تو تھوڑی محنت کر لو اللہ کو اللہ مان لیا ہے تو احمد کیوں نہیں کرتے کیوں گناہ میں اپنے آنکھوں کو خراب کرتے ہو دیکھنے سے کیا مل جاتی ہے اور پھر یہ عورتیں ایک وقت میں ان کی تون نکل آتی ہے گردن موٹی ہو جاتی ہے ناک پکوڑا سی ہو جاتی ہے اور لڑکا ہو تو اس کی بھی کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی جس لڑکی سے عشق لڑاتے ہو بتاؤں نانی امہ ہونے والی ہے یا نہیں اور لڑکا اگر ہے تو نانا ابو ہونے والا ہے یا نہیں پھر پانچ سال کے بعد جب اس کی شکل بگڑ جاتی ہے جس کو پلاؤ اور بریانی کھلاتے تھے اور جانو دل سے فیدا تھے پھر وہ محبت کیا ہوئی اب اس کو کیوں نہیں دیکھتے خیریت بھی پوچھتے ہو تو مو ادھر کر کے بھئی تمہارے بچے بچے تو خیریت سے ہیں کیا تم نے مو کالا کیا ایسی شکلوں کے لیے اور پھر جب وہ مر گیا تو اس ماشو کے قبر پر بھی نہیں گئے کس مو سے جائیں گے اس کی قبر پر اگر اپنے کو دیکھنے سے کل مل جاتا تو ہمیں بتاؤ کیا ملتا ہے اگر برابر دیکھو گے تو وہ کہے گی یو آر بلیڈی فول کی آواز سنی جائے گی گالیاں ملیں گی اور اگر اپنی نظر بچاؤ تو بڑی عزت ملتی ہے کہ واقعی یہ کوئی شاہ صاحب کوئی اللہ والا ہے ورنہ جو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں زندگی بھر کے لیے گالی ان کی زبان پر رہتی ہے اگر کبھی کوئی لاکھ آج مختصر مجلس ہوگی اس لئے یہ تو ماشاء اللہ کہہ رہا ہے خوش ہو رہا ہے مجلس مختصر ہوگی اگر کبھی کوئی لاکھ تاریخ بھی کرے کہ بڑے اونچے شاہ صاحب ہیں ان کی دعا بہت قبول ہوتی ہے تم نہیں جاتے اس کے پاس اصل میں تم ان کا مقام نہیں جانتے تو جس سے بچپن میں چھیڑ چھاڑ کی وہ سر جھکا کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے میں خوب جانتا ہوں اب زبان مت کھلوائی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے بڑے صوفی ہیں کتنا بڑا بیان کرنے والے ہیں تو دوستو عزت و عبرو چلی جاتی ہے ذرا سی دیر کی لذت کے لیے جس چیز سے کچھ نہ ملے اور چند سالوں کے بعد میلان اور جوش و محبت بھی نہ رہے ایسی شکلوں پر زندگی برباد کرنا ہماقت ہے یا نہیں پانچ سال پر حکومت بدل جاتی ہے حسن کی حکومت بھی پانچ سال میں ختم ہو جاتی ہے ہر پانچ سال پر ہر چیز کو دیکھئے تو جغرافیہ بدلاوہ ملے گا پس جو لوگ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں اور دل کی حفاظت کریں وہی چین سے رہیں گے سکون سے رہیں گے ان کی کمر میں درد بھی نہیں ہوگا پنڈلی میں بھی میٹا میٹا درد نہیں ہوگا دل میں انجائنا بھی نہیں ہوگا کش مکش سے انجائنا ہو جاتا ہے آج کل ستر فیصد دل کے امراض بدنظری سے ہو رہے ہیں جس دن سے آپ نے نیت کر لی کہ واللہ میں جان دے دوں گا آج سے نہیں دیکھنا ہے کتنا ہی حسین و اپنی نظروں کو نیچی رکھنا ہے دیکھئے کیا چین ملتا ہے آپ کے غور سے سننا جملہ آپ کے ارادے کا نکتہ آغاز آپ کے چین آپ کے عیش کا نکتہ آغاز ہوگا واہ وی واہ سبحان اللہ واہ مانا احمد اللہ لگاری مست ہو رہے ہیں اور پین نکال دیا ہے اس جملہ لکھنے کے لئے اس لئے دوبارہ پڑھتا ہوں جس دن سے آپ نے نیت کر لی کہ واللہ آج سے نہیں دیکھنا ہے کتنا ہی حسین ہو اپنی نظر کو نیچی رکھنا ہے دیکھئے کیا چین ملتا ہے آپ کے ارادے کا نکتہ آغاز آپ کے چین اور آپ کے عیش کا نکتہ آغاز ہوگا دوبارہ پڑھ لیتا ہوں مفتی صاحب کے ریایت سے ہماری حضرت بھی اس طرح کرتے تھے کہ کبھی کوئی لکھ رہا ہوتا تھا تو حضرت فرما دیتے ہیں بھئی نکتے نکتے لکھ لو جیسے چھے چور کا واقعہ بیان کیا چھے چور لکھ لو بات میں تھوڑا اور لکھ لو اور پھر انشاءاللہ وقت پر یاد آئے گا اور جیسے یہ جملے ہیں تو آدمی کا دل چاہتا ہے ویسے ہی ایک جملہ لکھا جائے فرمایا کہ آپ کے ارادے کا نکتہ آغاز آپ کے چین اور آپ کے عیش کا نکتہ آغاز ہوگا اور یہاں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے شاید نہیں لکھا ہے فرمایا اور آپ کے حرام گناہ کرنے کا نکتہ آغاز آپ کے بیچینی اور تکلیف کا نکتہ آغاز ہوگا اللہ کے عذاب کا نکتہ آغاز ہوگا جہاں ارادہ کیا بدتینی کا بدنظری کا کتنے ایسے گھریں جہاں ٹی وی نیٹ کیبل نہیں ہیں اس بار تین یا چار ٹی وی نکلے اور کئی لوگوں نے شرع پڑھ دے کا ارادہ کیا میں نے کہا دیکھو بھائی میں نہیں کہتا ہوں آپ مجھ سے جن سے آپ کی مناسبت ہے آپ ان سے مضبوط تعلق رکھنا ورنہ اللہ معاف فرمائے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد پھر دوبارہ آدمی گناہ میں مطلع ہو جاتا ہے رمضان شریف کا جوز چڑھا اس کو کیش نہیں کرایا اور جلا دیا اس کو اللہ معاف فرمائے دیکھو کتنا اللہ چھپا نہ کوئی چیز نہیں آپ اپنے شہروں میں جا رہے ہیں جہاں سے مناسبت ہوں جن کو مجھ سے مناسبت ہے تو آپ نمبر لے لوں ایک مفتی صاحب کا ایک مہرانا صاحب کا نمبر لے لوں ایک جو ہے وہ غرفت و سالکین کا نمبر لے لوں پھر آپ کو انشار کیوں کہ میں بابا کے پاس ہوں جیسے بزرگ آئے ہوئے تھے ایک سوا گھنٹے تک میں نے فون اٹھایا ہی نہیں مجھے بیعت بھی لگتا ایسا کہ اللہ والے آئیں میسج تک نہیں پڑھا ایک پھر اس وقت ایک میں فون اٹھاؤں گا دوسری فون اٹھاؤں گا تو اللہ والے کا دل نہیں دکھے گا کہاں نے کہاں حضرت آنا تو مجھے چاہیے تھا آپ کے اس احسان کو میں زندگی بر نہیں بلا سکتا کوشش تو میں نے کہتے کھانا حضرت یہاں کھائیں لیکن منع کر دیا تھا بہت کوشش یہ منع کر دیا تھا تو فرمایا کہ اتنا مزہ آئے گا جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے کوئی بھی ہو چاہے تاجر طبقہ ہو ملازم ہو سروس مین ہو ہر شخص عمل کر کے دیکھ لے نظر بچا لے اور دل بچا لے پھر خود دیکھے گا کہ کس طرح چین سے رہتا ہے پس اپنے ناجہز ارمانوں کا خون کر دو جب ارمان نہ رہیں گے اور حسن پر بڑاپا آ جائے گا تب تو ہندو یہودی عیسائی بھی نہیں دیکھتا تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہوا انجام کے اعتبار سے مومن کامل وہی ہے کہ لباس جیسا ہو اس کا عمل بھی ویسا ہی ہو این جوانی میں معشوق کی این جوانی میں مومن کامل اس کو نہیں دیکھتا دیکھیں آپ حضرت کی دعایت مومن کامل فرمایا اور دوسرے کو کوئی ایسا جملہ نہیں فرمایا اس کا دل نہ دگ جائے یہ چیزیں سیکھنے کو ہوتی ہیں بیان میں مومن کامل فرمایا کہ وہ بدنظری نہیں کرے گا اس دوسروں کو مومن بھی مان لیا اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کم والی بات کر لی اب وہ اس کو برا نہیں لگے گا ایسی ایسی حضرت باتیں سکھاتے تھے ایسی ایسی سکھاتے نہیں جیسے پوچھو ہی مت اب ایک صاحب نے داڑی کٹوالی اور وہ چھک رہا تھا میں نے کہا بھائی آپ رمال کھولو آپ میرے مجھ سے بیٹھیں آپ تو داڑی کٹھ منڈی بھی تھی میں نے کہا بھائی آپ کیوں چھپا رہے ہوں آپ جو آئے ہو یہاں دو دفعہ کل سے پرسوں سے تو آپ کا آنا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ والا بننا ہے بننا دوسرا کوئی ہوتا تو بھاگ جاتا آپ میری اولاد ہو میرے بھائی ہو جس جگہ کو اپنی جگہ سمجھو جتنی بار آنا ہے اگر آپ پرانے ساتھ ہی ہو اگر کسی نے آپ نے کی طرف دیکھا اشارہ کیا یا آپ سے کوئی ایسی بات کی مجھے آپ بتا دینا ہے میں اس کو گرفت اس سال کے لئے آنے ہی نہیں دوں گا آپ سے معافی منگواؤں گا یا پھر اس کو آنے ہی نہیں دوں گا میں آپ مجھے آنسو بہنے لگے لوگ گئی نا چوٹ بنگلہ دیش میں حضرت والا چوتھا یا پانچمہ سفر تھا تو حضرت والا روتے گئے ایک ساتھ سے کہا کہ میرے کھار پانی میں کمی ہے اتنے برس ہو گئے ہیں اور لوگوں نے داڑی رکھ لی آپ نے نہیں رکھی میرے کھار پانی میں کمی ہے وہ رونے لگے بڑی عمر کے دیسلے حضرت ہاتھ بھی یہاں رکھ لیا تو رونے لگا ہاتھ کے ہر ہاتھ بکڑ کے کہا حضرت آپ کے کھار پانی میں کمی نہیں ہے کمی مجھ میں ہے آج سے میں داڑی کا ارادہ رکھتا ہوں وہ نوجوان کو میں نے سمجھایا میں نے کہا بھائی یہ کھیت ہے نا کہ اللہ کبھی چوری ہو جاتا ہے نا تو ہمیں کیا معلوم کہ ہماری داڑی قبول ہے یا نہیں ہے ہم کیوں آپ سے نفرت کریں گے اپنے پیر پر کلھاری مارنی ہے دوزت کے راستے پر جانا ہے آپ آؤں گھوڑا ہو نہیں نفس اور شیطان نے یہ داڑی کا باپ چورا لیا یہ زمین باقی ہے انشاءاللہ تعالی تھوڑا پانی ملے گا نا پھر سبزہ اک جائے گا یہاں ان صاحب کو یہ بھی سوچنا ہے کہ دیکھو کیسے مبارک بہنے میں کیسی مبارک رات کیسا مبارک دن اور میں نے نفس بروسہ کیا داڑی کٹوا دی نفس نے شیطان نے ہم نے خود کی تو اب اگر کوئی اس کو حقید سمجھے گا آپ خود فیصلہ کر لو اللہ اس سے خوش ہوں گے پہلے میں اپنے لئے دلیل لاؤنا کہ میری داڑی قبول ہے اور اس کا گناہ ظاہر میں آ گیا میرا گناہ تو اندر کا ہے تو اسے اللہ کو پتا ہے بندے کو تو نہیں پتا اس لئے دوبارہ مسئلہ بتا دیا کہ بھائی ایک مکتی داڑی سامنے سے رکھنا دائیں سے رکھنا بائیں سے رکھنا داڑی کا یہ بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے چاول برابر کم کرنا داڑی مندانا حرام ہے دیکھ بھائی حرام کام کر رہا ہے لیکن میں نے سچ کہتا ہوں اتنا ہوا ہے خوش ہوا ان کو دیکھ کر اس بات پر کہ دوسرے بھاگ جاتے ہیں ایسے موقع وہ اب جب داڑی آئے گی جب جائیں گے پتا چلا دوسرے گناہ میں ڈور ہوئے ہیں بھائی ہمارے پاس جو بغیر داڑی والے آتے ہیں کبھی کو اشتابت کر کے دکھائے کہ نفرت کی ہو احتیاط ہوتی ہے جیسے ابھی کوئی سفر کے بعد آئے یا اب بہت دنوں کے بعد آئے تو اب مہانکہ کرنا چاہیے منع نہیں ہے لیکن عید کے اٹھو دن مہانکہ نہیں کرنا چاہیے جو بیان میں کہے کہ یہ سنت ہے تابت نہیں وہی مہانکہ کر رہا ہے حالانکہ مسئلہ نہیں ہے کوئی اب لیکن دوسرے کو کیا معلوم کہ یہ مسئلہ نہیں ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ ہم کو منع کیا خود نواب صاحب جو ہے گلے مل رہا ہے تسرا اپنے آپ کو تعمت سے بچانا بھی ضروری ہے فرمایا کہ مومن کامل وہی ہے کہ لباس جیسا ہو اس کا عمل بھی ویسا ہی ہو این جوانی میں معاشق کی این جوانی میں مومن کامل اس کو نہیں دیکھتا بس دوستو ہمت کرو ہمت کرو ہمت ہے بس چور نہ بنو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے ہمت ہے اللہ تعالیٰ نے بدنزلی نہ کرنے کی ہمت دی ہے پھر ہمت چوری کیوں کرتے ہو بدنزلی سے بچنے کا حکم قرآن پا کا حکم ہے اگر نہیں مانو گے تو اللہ گردن میں روڑ دے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کئی برداشت نہیں کر سکتا اور بخاری شریف کی حدیث میں بدنزلی کو آنکھوں کا زنا فرمایا تو اے اپنے بخت کو خراب کرنے والوں اے کم بختوں تم نظر بازی بھی کرتے ہو اور ولی اللہ بننے کا خواب بھی دیکھتے ہو یا ولی اللہ ظاہر بھی کرتے ہو کہ ہمارے جیسا ولی کوئی نہیں ولی اللہ کا لباس پہن کر دعوتیں بھی اڑاتے ہو شرم نہیں آتی نشکات شریف کی حدیث پاک یاد نہیں لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ تو بدنزلی کرنے والے کے تین لقم ہو گئے یغزو من ابسارہم کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا نافرمان بخاری شریف کی حدیث پاک زنر عینی النظر کہ روح سے آنکھوں کا زناکار اور لعن اللہ الناظر سے ملون ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان آنکھوں کا زناکار اور ملون کہیں ولی اللہ ہو سکتا ہے جب تک توبہ نہ کرے بدنزلی کرنے والوں کے یہ تین علقاب نوٹ کر لو جب تب یہ تقاضہ ہو بدنزلی کا اس کو یاد کر لو کہ ہم کیا کریں ہم مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں بیان کرنے والے صاحب بنے ہوئے ہیں قوم کے مقتدہ ہیں اور ہم کتنی گریوی حرکت کر رہے ہیں جب ہمارے دین کا یہ حال ہوگا تو ہم سے کیا نفع ہوگا لیب تاپ نے اچھے اچھے دیندار کا لیبل لگنے والوں کو تباہ کر دیا اور تعلق کمزور ہونے کی وجہ سے اور ڈھوکتے ہی جا رہے ہیں اس کو دیکھ کر بیوی تباہ ہو رہے ہیں یہ بیوی کو دیکھ کر بچے تباہ ہو رہے ہیں اس لئے کہتا ہوں بھائیوں گناہ سے کچھ نہیں ملتا سوائے رسوائی اور بدنامی کے اور ناشکری الگ خصوصاً بدنزلی سے تو بہت ناشکری پیدا ہوتی ہے مثلاً ہمارے ماباپ نے ہماری شادی اچھی جگہ نہیں کی بیوی ایسی پری ہوتی کہ دیکھتے ہی بہوش ہو کر گر جاتے اس ناشکری کے نحوصت سے بیوی سے محبت کم ہو جاتی ہے آج کل میاں بیوی میں جھگڑے اسی لئے ہو رہے ہیں کہ جب دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے اور بدنزلی کرتے ہیں تو نگاہ میں کوئی جچ جاتی ہے کوئی جچ جاتا ہے اور بیوی بھوتنی معلوم ہوتی ہے شور بھوت معلوم ہوتا ہے اگر آپ نے کسی عورت کو نہ دیکھے تو لے دیکھے وہی تو رہے گی اس لئے عاشق رہے گا اسی لئے اسی کا عاشق رہے گا واللہ اختر قسم کھا رہا ہے دیکھو اب میں جوش میں آ رہا ہوں بھوڑے حضرت ساؤت فریقہ کا سفر نامہ اور پیرلائسس حضرت کو فالج ہارٹ کا مشلہ اور جوش میں میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قسم کھا کر کہتا ہوں واللہ ثم واللہ ثم واللہ بدنزلی سے جس دن بچنے کا ارادہ ہوگا اسی دن سے یہ دنیا ہی بدل جائے گی اللہ تعالیٰ وہ مزے دے گا کہ حلاوت ایمانی کا یجدو حلاوت یجدو حلاوتو فی قلبی اور حلاوت ایمانی قلب میں پا جائے گا ارے دوستو یہ تصوراتی دنیا نہیں ہے پا جائے گا یعنی یہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی موجود ہوگی اور جب آپ نظر بچائیں گے تو حلاوت ایمانی دل میں موجود ہوگی آپ اس کے واجد ہوں گے اتنا مزہ پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہزاروں مجاہدوں سے نہیں ملتے اس مجاہدے سے بہت جلد اللہ مل جاتا ہے بندہ صاحبِ نصبت ہو جاتا ہے بس یاد رکھو کہ جس کو بغیر اللہ کا ولی بنے ہوئے موت پسندو وہ ظالم مر جائے اور ولی اللہ نہ بنے لیکن جس کو ولی اللہ بننے کا شوق ہو تو وہ حمد کر کے اپنے آنکھ پر حفاظتی پردہ ڈال دیں اللہ نے ہر آنکھ میں آٹومیٹک پردہ دیا ہے ہر آنکھ پر آٹومیٹک پردہ دیا ہے بس جب چاہا بن کر لیا حضرت کر کے بتاتے تھے جب آگئے وہ سامنے نابینا بن گئے جب آگئے وہ سامنے نابینا بن گئے جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے فرمہ اللہ کتنا خوش ہوں گے کہ میرا بندہ آنکھوں میں نور رکھتے ہوئے میری وجہ سے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے کو نابینا کیا ہوا ہے کانوں میں پردہ نہیں کان کھلے ہوئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ کان کے فیصلے کو بعض دفعہ آنکھ رد کر دیتی ہے مثلا کان سے آواز سنی معلوم ہوا کہ بہت حسین ہے اور اسے پیچھے پڑ گئے لیکن جب آنکھ سے دیکھا تو بھوتنی اور کالی مائی معلوم ہوئی تو کان کا فیصلہ بعض دفعہ آنکھ رد کر دیتی ہے اس لئے اللہ نے کان پر پردہ نہیں لگایا کہ جب آنکھ سے دیکھیں گے تو خود ہی فیصلہ دے دیں گے اور پھر بعد کے بہت موقع مواقع کم آتے ہیں زیادہ تر آنکھ کا انتیان ہوتا ہے اس لئے اللہ نے آنکھ کا پردہ بنا دیا کہ جب ضرورت تو آنکھ بند کر لوں مجھے خود بھی ضرورت اور دوستوں نے بھی کہا کہ عید کے دن ہمارے لئے نصیت ہے یہ ایک نصیت تافی ہے دعوتیں گھر میں مہمان کا آنا 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 اور ہمارا دوستے کے گھروں میں جانا 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 تو بس جی بدنظری پر راستہ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ناشکری دوسرا شور سے بتنمیزی تیسرا ان کو یہ البلاغ میں حدیث پاک چھپی تھی اور اس کے نیچے یہ آیا تھا کہ علماء فرماتے ہیں تین وجہوں سے ایک ناشکری ایک شور سے لڑنا اور تیسرا اپنے آپ کو دکھانا نینے فیشن نینے کپڑے اور نینے اسٹائل میں دوسرے کو بے اکوف بنانا اس کی وجہ یہ ہے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے اللہ معاف فرما دے اپنی رحمت سے ایک بچی ہے خاتون ہے وہ بچی ہے وہ عید کے دن آج اچانک طبیعت ناساز ہوئی ہے اور پھشاب بند ہو گیا ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آرہا کہ مسئلہ کیا ہے اللہ ڈاکٹروں کے دل میں تشخیص ڈال دے صحیح صحیح دوائی ڈال دے اور دوائی میں شفر ڈال دے اللہ تعالی یہ تو بتانا میں بھولی گیا کہ عید کے دن بھی آنکھ اور زبان کی حفاظت دیکھو آپ نے کتنے وعدے کیے تھے کہ غیبت نہیں کروں گا بھلے استاز ہو عدب سے آدمی روکے نہیں پہلے بات بدل دیں بات بدل دیں اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں دو نمبر تین اوٹ جائیں جب ہم بیٹھے تھے شیخ کے لیے بھی حکوم ہے کہ جب ہم دین کی باتیں ہو رہی تھی تو بارش برس رہی تھی ہم بیٹھے تھے رحمت کی بارش برس رہی تھی اب اولے پڑھنے لگے غیبتیں شروع ہو گئیں تب اٹھ کے بھاگو مقصود شیخ اور استاز تھوڑی مقصود تو مقصود تو اللہ کی ذات ہے جب استاز سے تو ماباب کا درجہ زیادہ ہے نا ماباب کے پاس کی یہ حکوم ہے بات کو بدلی کرنے کی کوشش کروں اس کی تعریفیں کروں اور یہ کہہ دو کہ وہ اللہ کا ولی بن گیا ہوگا توبہ کر لی ہوگی ہم غیبت نہ کرنا اتنی حمد نہیں ہے اٹھو اور بھاگ جاؤں پیٹ پر ہاتھ رکھ کر والدین سمجھ جائیں گے کہ بیت الخلا جا رہا ہے اس وقت تو ایک منٹ کیلئے بیت الخلا بھی بہتر ہے ماشاءاللہ جی مضمون کا شعر ہے میرے ایام میں غمبی عید رہے ان سے فاصلے کچھ مفید رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ